غصے پر قابو فکر انگیز انشے شارق علی ہم سب جانتے ہیں کہ غصہ حرام ہوتا ہے لیکن اس پر قابو رکھنا ہم میں سے کسی کے لیے بھی آسان نہیں روزمرہ کی زندگی میں اکثر ایسے مقام آتے ہیں جہاں غصہ ایک فطری رد عمل کے طور پر اُبھرتا ہے مثلاً سڑک پر کسی دوسرے ڈرائیور کی بد عملی یا کسی بچے کا بات ماننے سے مسلسل انکار ایسی صورت میں غصہ آنا قدرتی بات ہے لیکن اس کا اظہار مناسب موقع پر اور صحیح انداز میں کرنا بہت ضروری ہے غصہ منفی نتائج کا سبب بنتا ہے جب ہم خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور کسی غلط موقع پر یا مشتعل انداز میں غصے کا اظہار کچھ یوں کر بیٹھیں کہ اہم انسانی رشتوں کے حوالے سے ہمیں بھاری قیمت چکانی پڑے مسلسل غصہ ہماری صحت کی خرابی کا سبب بھی بن سکتا ہے جیسا کہ بزرگ کہتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو کوئی بات خاص طور پر غصے میں کوئی بات کہنے سے ذرا پہلے اگر ہم توقف سے کام لیں تو ہمیں سوچنے کا موقع ملے گا اور ممکن ہے ہم اس بات کو غیر مناسب سمجھ کر رت کر دیں غصے کی کیفیت میں توقف نہ صرف ہمیں سوچنے کا موقع دیتا ہے بلکہ سامنے والے کو بھی مناسب طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جب ہم خود پر قابو پا چکے ہوں تو اپنے غصے کا اظہار ضرور کرنا چاہیے لیکن محذب انداز میں مخاطب کو بتانا چاہیے کہ ہمارے تحفظات کیا ہیں ہماری توقعات کیا ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے کے جذبات اور انہ پر کوئی سنگین حملہ نہ ہو غصے کا محذب اظہار تو ضروری ہے لیکن اپنے دل میں کسی قسم کا بغض رکھنا مناسب نہیں ایسا کرنا خود کو سزا دینا ہے کڑواہٹ کو اپنے اندر جگہ دینا خود پر کیا جانے والا ظلم ہے یہ بات عام مشاہدہ ہے کہ جو لوگ صحت مند غزہ کا استعمال اور باقائدگی سے ورزش کرتے ہیں وہ اپنے تناو اور غصے کو بہتر طور پر قابو میں رکھ سکتے ہیں کوئی ہلکا پھلکا کھیل یا محض تیز قدموں کی چہل قدمی اس سلسلے میں کارامت ہو سکتی ہے اس بات کی نشاندہی تو آسان ہے کہ ہمیں کونسی بات غصہ دلاتی ہے اگر بچہ اپنا کمرہ صاف نہیں رکھتا یا دروازہ زور سے بند کرتا ہے یا رات کے کھانے میں ہمیشہ تاخیر ہو جاتی ہے لیکن ذرا گہرائی میں جا کر بات کی تہہ تک پہنچنا اور بنیادی مسئلہ حل کرنا ضروری ہے نہ کہ بار بار غصہ کیے چلے جانا غصے کے اظہار کا ایک بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم استعمال کیے ہوئے جملوں میں میں اور مجھے کے الفاظ زیادہ استعمال کریں اور ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کے احترام اور اس کے جذبات کا خیال رکھیں مثلا یہ کہ مجھے یہ بات غصہ دلاتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم ٹیبل کو صاف کرنے اور پلیٹیں دھونے میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بجائے اس کے کہ تم میرے ساتھ کبھی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے اور مجھے ہر کام تنہا کرنا پڑتا ہے گویا مسئلے کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے دوسرے شخص کی آنا اور اس کے جذبات کو اس بیان سے الگ رکھنا بہتر نتائج پیدا کرتا ہے غصہ پیدا کرنے والی صورتحال ہمیں سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے اور ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ذرافت اور حصے ملاح کا استعمال تن سے کہیں بہتر ہے تنزیہ گفتگو سے بہتر نتائج حاصل نہیں ہوتے بہت سے لوگ یک دم اشتعال میں آ جانے کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ایسی صورتحال کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ایسے میں بلکل خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اندرونی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے گہری سانس لینا یا اندر ہی اندر خود کو پرسکون رہنے کی تلقین کرنا کارامت ہو سکتا ہے ایسی صورتحال سے الہدہ ہو کر تھنڈے دل و دماغ سے سوچ و بچار کرنا بہت مفید ہوتا ہے تاکہ وقتی اشتعال سے باہر نکلا جا سکے ہم میں سے بیشتر لوگ تو ان تجاویز کی مدد سے اپنے غصے پر قابو پاسکتے ہیں لیکن اگر غصہ آپ کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے تو اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے اپنی صحت اور اپنی خوشیوں کا خیال رکھئے آپ سے اجازت ویلیو ورسٹی شارق علی